اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جاوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے بروج کے پارے میں بروج کیا ہے؟ عام طور پر ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ستارہ کیا ہے؟ جواب میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جوزہ، سرطان، عصد یا سنبلہ وغیرہ دیکھا جائے تو یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ ہمارے نظام شمسی میں صرف ایک ہی ستارہ ہے جو کہ خود سورج ہے باقی یا تو سیارے ہیں یا پھر سیاروں کے مدار میں گھومنے والے چاند ہماری زمین کا بھی ایک چاند ہے جو اس کے مدار میں مہو گردش ہے اسی طرح سیارہ مشتری کے 63 چاند ہیں جبکہ سیارہ زہل کے اب تک 61 چاند دریافت ہو چکے ہیں اس کے علاوہ نظام شمسی میں چھوٹے چھوٹے سیارے بھی گردش کر رہے ہیں جو اکٹھے ہو کر ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اسی لیے جب زمانہ قدیم میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا مشاہدہ کرنا چاہا تو انہیں سب سے زیادہ حیران کن روشن ستارے لگے جو رات کے اندھیرے میں چمک کر انسان کو تحقیق کا نیا باب کھولنے کی دعوت دیتے تھے انسانوں نے جب انہیں غور سے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے سیاروں کے گروہ انہیں جانوروں کی شک بھی لگنے لگے اسی لیے انہوں نے اس گروپ کا نام نظر آنے والے جانور کے نام سے منصوب کر دیا سیاروں کے یہ گروپ دراصل زمین اور سورج کے درمیان واقع ہیں اور کاسمک ریز ان سے گزر کر زمین پر آتی ہے اور انسان پر اپنا اثر ڈالتی ہے انگریزی کا لفظ زوڈیک دراصل زو سے نکلا ہے یعنی چڑیا گھر جہاں پر مختلف جانور ہوتے ہیں اس لیے زوڈیک سائن سے مراد اس جانور کی شب بھی ہے جو انہیں سیاروں کے گروہ میں نظر آئی تھی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برج حمل کا نشان مینڈا ہے اسد کا نشان شیر اور اقرب کا نشان بچھو ہے زمین کے مدار کا زاویہ تین سو ساٹھ ہے اور زمین اپنے مدار کے گرد بارہ مہینوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اس طرح زمین ایک مہینے میں تیس ڈگری کا سفر تیہ کرتی ہے یعنی اس عرصے میں چھوٹے چھوٹے سیاروں کے مقصود گروہوں کے نیچے رہتی ہے اور یہ عرصہ گزرنے کے بعد دوسرے گروہ کے نیچے چلی جاتی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سیاروں کے ان گروہوں کو برج کہتے ہیں سادہ الفاظ میں ایک مہینے میں زمین ایک برج کے نیچے رہتی ہے اور اس دوران قائنات سے آنے والی شوائیں اس برج سے گزر کر زمین پر اثر انداز ہوتی ہیں ان بارہ برج کے نام اور اشکال درج زہل ہیں برج حمل اس کو انگلش میں ایریز کہتے ہیں برج سور اس کو انگلش میں ٹورس کہتے ہیں برج جوزہ اس کو انگلش میں جمنائی کہتے ہیں برج سرطان اس کو انگلش میں کینسر کہتے ہیں برج اسد اس کو انگلش میں لیو کہتے ہیں برج سمبلہ اس کو انگلش میں ورگو کہتے ہیں برج میزان اس کو انگلش میں لبرا کہتے ہیں برج اقرب اس کو انگلش میں سکورپیو کہتے ہیں برج کاؤس اس کو انگلش میں سگیٹیریس کہتے ہیں برج جدی اس کو انگلش میں کیپریکون کہتے ہیں برج دلو اس کو انگلش میں ایکاریس کہتے ہیں اور برج ہوت جس کو انگلش میں پائسز کہتے ہیں یہ ہے بارہ بروج اور ان کی اشکال دوستو آگے چل کر انشاءاللہ ان بروج کا مزاج اور بروج کی تقسیم اور درجہ بندی کے بارے میں بتایا جائے گا تو دیکھتے رہیے ندیم کیسر یوٹیوب چینل دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم کیسر